بانی پی ٹی آئی کی بیرستر گوھر کے ساتھ گزشتہ روز کی ملاقات پر ابھی تبصروں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ آج علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے منصوب وہ سب کہہ دیا جس سے بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ روز کے موقف کی مکمل طور پر تردید ہو گئی علیمہ خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوزن ہے اس پر وہ یہی کہیں گے کہ بیرستر گوھر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ ہوا کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ایف آئی آر محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف درج کروائیں بشرا بی بی کو انہوں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے بشرا بی بی نے جو کیا ان کی ہدایات کے مطابق کیا یہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے پاس اب بھی ایک آخری پتہ موجود ہے لیکن وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے دوسری طرف سینیٹر فیسر وارڈا کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور قاسم سوری جیسے لوگ بانی پی ٹی آئی کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہ ہو بشرا بی بی اور قاسم سوری جیسے لوگوں نے خان کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کی بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ روز کے ٹویٹ پر فیسر وارڈا کا کہنا ہے کہ باہر بیٹھے لوگ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ایکس اکاؤنٹ کو وقتی طور پر نظر انداز کریں ورنہ نقصان زیادہ ہوگا بزشتہ روز جان پوچھ کر ایکس پوسٹ آگ لگانے کے لیے لکھی گئی یہ گھٹیا ٹویٹ بانی پی ٹی آئی نے نہیں باہر بیٹھے سازشیوں نے لکھی ہے کیونکہ وہ خود اپنا ایکس ہینڈل نہیں چلا رہے ہیں تیسری طرف صحافتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عالی قیادت پارٹی کے سوشل میڈیا اور بیرون ملک مقیم پارٹی کے ہامی طبقے کے ہاتھوں جرغمال بن چکی ہے تحریک انصاف کی قیادت متفق ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی اور بانی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے تاہم پارٹی ان لوگوں کو روکنے میں ناکام ہے امریکہ کے بعض شہروں میں سوشل میڈیا اور سکرینز کے ذریعے مہم چلائی گئی پارٹی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں نے پروپیگنڈا روکنے کے لیے امریکہ میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے رابطہ کیا لیکن ان کی درخواست پر دھیان نہیں دیا گیا چوتھی طرف پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے چیئرمن بیریسٹر گوھر سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر تیار کر کے بانی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ان پارٹی قائدین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نام ایف آئی آر میں ہیں لیکن بیریسٹر گوھر ہر بار بچ نکلتے ہیں پانچویں طرف پی ٹی آئی کے اندر فیک نیوز بھی اس وقت بڑا ایشو بنا ہوا ہے یہ ساری صورتحال اس بنیادی سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا پارٹی کے اندر جاری یہ متوازی بیانییں بانی پی ٹی آئی کی آشیر باد کے ساتھ ہی چل رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی واضح کمانڈ اینڈ کنٹرول سے محروم ہونے کے باعث ایسے متوازی بیانیوں سے دو چار ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسے متوازی بیانیے سے جو نقصان ہو رہا ہے کیا اس کی کوئی تلافی ممکن ہو پائے گی اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، زیغم خان، شہزاد چودری اور افتقار احمد صاحب بہت شکریہ آپ چاروں کا پروگرام کا سوال بیریسٹر گوھر سے مفاہمت کی باتیں علیمہ خان کو مضاہمت کا پیغام بشا بی بی پر اعتماد کا اظہار پی ٹی آئی کے جو کئی رہنمائیں ان کے خلاف وائٹ پیپر بنا کے سیکرٹری جنرل ہیں چیئرمن صاحب ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں نظر آئے کارکنوں کو بانی چیئرمن کو بھیجنے کا فیصلہ ہے کیا یہ جو بیریسٹر گوھر نے گفتگو کل کی یا اتجاج کے دوران کی یا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کرے وہ عمران خان کی لائن نہیں لے رہے ایک اور چیز رپورٹڈلی سامنے آ رہی کہ یہ لیڈرشپ خود خوف زدہ ہے اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے یرغمال محسوس کرتی ہے کہ جو بات وہ دیتے ہیں یا کہتے ہیں وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے ان کو خوف ہے کہ وہ بھی کہیں ٹیگ نہ ہو جائیں کسی باعث جی بالکل خوف زدہ ہونا ایک میرے خیال فطری بات ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اپنے اندر جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں خاص طور پر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے ایک شدید قسم کا نیرٹیو چلا رہے ہیں اور تباہو ڈال رہے ہیں اپنی قیادت پر ان سے بھی خوف زدہ ہیں حکومت سے بھی خوف زدہ ہونا بنتا ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کا رگڑا لگ رہا ہے اس کی بھی بات ہے اور خود عمران خان سے بھی خوف زدہ ہیں کیونکہ عمران خان جس طرح کال دے رہے ہیں انہیں جو کرنے کا کہہ رہے ہیں اس سے بھی وہ بظاہر مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے وہ ذرا مختلف طرح کی پالیسی چاہتے ہیں مختلف طرح کا لاحے عمل چاہتے ہیں لیکن جو آخری بات ہوگی وہ عمران خان کی ہوگی اور عمران خان نے ابھی سب کو ایک طرح سے چپ کرانے کا سگنل دے دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی ٹوٹے اور سب کو انہوں نے فیس سیونگ دے دی ہے جو فیس سیونگ بیگم صاحبہ نہیں دے رہی تھی جو سخت الفاظ وہ پنجاب کی قیادت کے خلاف استعمال کر رہی تھی وہ فیس سیونگ عمران خان نے دے دی ہے عمران خان نہیں چاہتے کہ پارٹی کے اندر اختلافات آئیں اور میرے خیال میں عمران خان اس کو فی الحال منیج کر لے چیئرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یا تو سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھ نہیں پا رہے چیزوں کو انہیں اندازہ نہیں کیا اور اس پر ان کا سوشل میڈیا پر جو بھی ایلیمنٹ موجود ہے دیکھیں جو بریسٹر گوھر ہیں وہ صرف ایک سیٹ کو گرمانے کے لیے ہیں ان کا وہی کردار ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں جعوید حاشمی کا تھا اصل طاقت عمران خان کے پاس ہے اور ان کی بیگم کے پاس ہے اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے گی تو وہ غلط فہمی ہوگی انہوں نے یہی کہا نا کہ ان کو شاید سمجھ نہیں آئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی بہت غلط کر دیا کوئی غداری کر دی وہ بزدل ہیں انہوں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو میرے خیال ہے اس میں بھی انہوں نے بریسٹر گوھر کو جو ہے وہ فیس سیونگ دی ہے اور مفاہمت ہو یا مضاہمت ہو مقصد ایک ہے مقصد ہے حقیقی آزادی اور حقیقی آزادی کا مقصد ہے کہ اقتدار میں عمران خان کو ہونا چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیا تھا اس کا مقصد تھا حکومت مسلم لیگ نواز کو دو جو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں مختلف نظر آ رہی ہیں جو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں میرے خیال ہے اس کو عمران خان کے نیرٹیف کے تناظر میں دیکھیں تو سب جیزیں اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتی ہیں چاہے وہ مفاہمت والی ہو یا مضاہمت والی ہو عمران خان موبیلائزیشن کے لیے جو بیانیا استعمال کر رہے ہیں وہ بیانیا ہے حقیقی آزادی تو زیغم صاحب اس کا مطلب ہے بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈے کے لیے ان کی خواہش کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے آپ اس کو منظم پروپیگنڈہ کہہ رہی ہیں میں ذرا صاف ٹرم میں عمران خان کا نیرٹیف کہہ دوں گا عمران خان کے نیرٹیف کو سرو کر رہا ہے جو کچھ چھبیس تاریخ کو ہوا وہ عمران خان کے حکامات کے بلکل مطابق ہوا عمران خان کے نیرٹیف اور عمران خان کے لاحے عمل کے مطابق سب کچھ ہو گیا ہے ورنہ وہ صرف ایک سینٹنس سے اس چیز کو بند کروا سکتے ہیں اگر کوئی لیڈر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان کے حکامات کے مطابق کام کر رہا ہے جو چیز ہو رہی ہے انہوں نے منع نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے مطابق ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شہزاد صاحب پی ٹی آئی میں جو جاری متوازی بیانیے ہیں جہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں اسی کو کومنٹ کیجئے گا بانی پی ٹی آئی کی مکمل آشیر باد حاصل ہے ہر طرح کے بیانیے کو چلانے کے لیے میں نہیں سمجھتا کیا مکمل آشیر باد حاصل ہے ایک آدمی جو ایک سیل میں بند ہے اس کو پاس کیا کنٹرول ہے کہ باہر اس کے نام پہ لوگ کیا کیا لکھ رہے ہیں بیچ رہے ہیں کیا مسالہ باہر بک رہا ہے اس وقت بدقسمتی سے مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اور بانی پی ٹی آئی کو تو کنفیوز ہونا چاہیے وہ پچھلے پندرہ سولہ ماہ سے جیل کے اندر ہے سیل کے اندر ہے اس کو جو جا کے بتاتا ہے وہ ہی اس کی انفرمیشن ہے انفرمیشن کیوں ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ ایک ویلیوڈ ججمنٹ کر سکیں کہ حالات کیسے ہیں تو اس کو جو بتایا جاتا ہے کل جو ان کا جا کے بتایا گیا اس کا مطابق انہیں سٹیٹمنٹ دے دی آج جو جا کے بتایا گیا وہ سٹیٹمنٹ اس کے مطابق دے دی تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کی جو کنفیوزن کا لفظ استعمال کیا گیا کنفیوزن واقعی ہی ہر سطح پہ ہمارے ملک کے اندر ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی ہم صرف بین بجاتے رہے اور روم جلتا رہے یا روم جلنے کے خدا نہ خاصہ امکانات پیدا ہو جائیں مجھے یوں لگتا ہے کہ روم کے جلنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور اس قسم کی تفریق جو کہ کریٹ کی جا رہی ہے دیکھئے باہر بیٹھے لوگوں کو کیا اندازہ ہے کہ پاکستان کی اپنے حالات یہاں پہ کیا ہیں قوم بیچ میں سے بٹی ہوئی ہے مکمل طور پر تقسیم ہے صوبے بٹے ہوئے ہیں صوبے مختلف حکومتوں کے پاس ہیں مختلف پارٹیوں کے پاس ہیں تو جب آپ اس قسم کے ٹکراؤ کی کیفیت میں جائیں گے اور ٹکراؤ میں جانا چاہتے ہیں اور تو اس رستے پر لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو کیا صوبے صوبوں پر حملے کریں گے صوبے تو شکر سارے صوبے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور نہ ہی اس قسم کی ووٹر بیس ہے جو کہ ایک صوبے کے اندر ایک بغاوت کالم بلند کر دے گا کیا پی ٹی آئی کے اندر وہ سیاسی عمل کو لے کے چلنا چاہتے ہیں انتشاری عمل کو یا انقلابی عمل کو اور اس کا حل کیا ملے گا کیا پاکستان کو ڈھا کے دوبارہ خدا نہ خاصتا بنانا چاہتے ہیں ڈھانا چاہتے ہیں پاکستان کو ہم سے تو ٹریفک کنٹرول نہیں ہوتی ہم سے تو سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہوتا ہم کس طریقے سے ایک نیا آئین اور ایک نیا نظام لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان سے بہت انچی بڑی دور کی بات ہے زیادہ بڑی بات ہے یہ حکومت کی ذمہ داری کی بات ہے یہ مقتدرہ کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم جس کس زون میں جا رہے ہیں کس زون میں انٹر کر رہے ہیں اس زون کے اندر سوائی اس قسم کی کچھ نہیں رہا گیا جہاں پر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ مجھے لے تو آئے ہیں میں نے آگے کدھر جانا ہے اور کرنا کیا ہے اور مجھے کیوں لائے گیا ہے وہ پارٹی ہو وہ نظام ہو وہ طریقہ ہو وہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں دیکھئے میں ایک چھوٹی سی اگزامبل دیتا ہوں پھر آپ کا شاید ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ ہم کہہ دیں نا ہائیبرٹ نظام ہے ہائیبرٹ نظام ایک کنپیوز نظام ہے مارشاللہ ایک کلیر نظام تھا پتا تھا کہ جمہوری نظام غیر جمہوری نظام ہے کوئی ایک مسلط ہو گیا آدمی اوپر آکے بیٹھ گیا اب اس کا حکم چلے گا وہ ہٹ گیا جمہوریت قومتیں آ گئیں ایک کلیر اور شفاف قانون اور آئین کے مطابق اب ہوا یا نہیں ہوا اب دوسری بات ہے لیکن ایک طریقہ ایک نظم ایک 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 آرڈر تو آویلیبل تھا جس کے مطابق چلنا تھا آج تو یہ ہے کہ آئیے نہیں پتا روزانہ کی بیسس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے جو لاز ہیں ان کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں سب ان کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کا تماشا نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کا تماشا ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یقین ملک کا تماشا نہ بننا چاہیے مجھے ڈر ہے کہ ہم عمران خان میں علجے رہیں گے اور ملک اس تقسیم کے اندر اور گستہ چلا جائے گا اور خدا نہ خاصتہ پھر اس طرف ٹکراہ میں چل جائے گا سیول بار سٹارٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب کی بات کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے کسی ایک شخص یا جماعت کی بات نہیں یہ ہم کی زون میں داخل ہو رہے ہیں یہ ہر فیصلہ ساز کے سوچنے سمجھنے کی بات ہے